اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال انگو جیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہیں جی آپ سب کے جانے پہچانے ہمارے بڑے فیورٹ ڈاکٹر رمجد ایو مرزا صاحب بہت شکریہ سر کیا جا پائیں سر الیکشنز ہو گئے ہیں کہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں کوئی فرق ہے جو ہم بار بار ہمارے جو انڈین میڈیا کے دوست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس بار الیکشنز بڑے فیر ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کا پاکستان میں بھی یہ خیال ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں جی الیکشن میں تو کسی کو بھی اتنی جو سمپل مجارٹی بھی نہیں نہ ملی تو اس کا فائدہ پاکستان کے عمام کو تو نہیں ہوگا وہ پھر ایک بے یقینی کی کیفیت میں چلے گئے ہیں پوری قوم چلی گئی اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا کس نے سوال تو یہ ہے یہ الیکشن جیتا ہے جنرل آسم منیر صاحب اس لیے کہ پاکستان آرمی کا یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک پاکستان آرمی یہ بات سمجھ نہیں رہی کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ کہ ان کو بہت فائدہ ہوگا پاکستان آرمی کو ایز این انسٹیچوشن بہت فائدہ ہوگا وہ اپنے اور چیزوں پر توجہ دے سکتے ہیں یہ پولٹکس کے اندر جو روایت پڑی ہوئی ہے پاکستان میں کہ فوجی جنرلز نے پاکستان کے ہر پولیٹیکل سیناریو کو جو ہے وہ ڈیل بھی کرنا ہے منیپلیٹ بھی کرنا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے پاکستان اور ایک اس وقت جو ریلٹس آ رہے ہیں جیسا بھی آپ نے بھی بتایا سو انڈیپینڈنٹ ہیں اس میں سے میں رہا ہے آٹھ نو انڈیپینڈنٹ ہیں باقی سارے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بڑی جماعت بند کے عبری ہے کہ پی کے میں بھی ان کے دو تھرڈ مجورٹی ہیں اور پنجاب میں بھی وہ ایک سو پہتیس کے قریب سیٹس لی ہیں انہوں نے اور نون نے ایک سو چھتیس لی ہیں دس پیپل پارٹی کی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں وہاں تو ایک کمزور نیشنل پارلیمنٹ اور ایک کمزور نیشنل گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو اس کا فائدہ تو ظاہر ہے کہ پھر جرنیلوں کو ہی ہوگا اور تو کسی کو نہیں ہوگا اور صورتحال بڑی کمزور ہے ایم کیو ایم اگر جڑتی ہے پیپل پارٹی اور نواز شریف کے ساتھ مل کے یہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے کوئی کوالیشن یونٹی گورنمنٹ بن جاتی ہے اب تو دیکھیں جو نواز شریف صاحب میں کل تقریر کی ہے وہ بیسیکلی کوالیشن گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہے کہ وہ بات انہوں نے کی کہ اچھا ایک اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے تسلیم کیا انہوں نے کبھی ہمانے پاس اتنی مجالٹی نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ فارم کر سکیں سب مل کے دے تو وہ یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہے اب یونٹی گورنمنٹ اگر بنتی ہے اور کمزور ہوتی ہے اور جتنے انڈیپینڈنٹس جو پیٹی آئی یہ جیتے ہیں وہ تو چلنے ہی نہیں دیں گے اس کو کسی طرح بھی نہیں چلنے دیں گے ہر چیز میں وہ ویٹو کریں گے کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا کوئی قانون نہیں نیا بن سکتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سٹیبلٹی آئے گی اور یہ چھے مینے سے نو مینے کی گیم لگتی ہے مجھے مگر اس بار کہا گیا کہ جی فوج نے مداخلت نہیں کی ہے فوج بہار نہیں کھڑی تھی فوج نے ریزرٹس نہیں بت لیں جو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یا ایجنسیز نے سمجھ لیجئے کہ کچھ چینجز نہیں کیے کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے الیکشنز ہونے دیئے تو پھر آکر اگر کچھ نہیں کرنا تھا کوئی انٹرفیٹ نہیں کرنا تھا انہوں نے تو عمران خان کے لوگوں کو پیٹی آئے کے نام کے ساتھ ہی الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیا گیا نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں نامعلوم جو افراد ہیں ان کا بڑا کتار ہے اور یہ جو ریزرٹس ابھی تک نہیں آ رہے ہیں یعنی کہ ابھی بھی محل ہے آٹھ دس ہلکوں کے ریزرٹ نہیں اناؤنس ہو رہے ہیں اور اتنا ڈیلے ہوا ہے اور پھر جو یہ فارم فورٹی فائیب کا جو چکر چلا ہے اور یہ سارا کوئی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جو یہ الیکشن کو ڈیلے کروا رہا ہے ریزرٹس کو اور منپلیشن ہو رہی ہے مطلب ہے رات آٹھ تاریخی رات یعنی ہم دیکھ رہے تھے ریزرٹس آنا شروع ہو گئے وہ کچھ اور تھے صبح جو ہے وہ ریزرٹس بلکل ہی اس کے برعکس آنا شروع ہو گئے تو یہ چیزیں تو ہیں پاکستان اسی لیے یہ پرابلم ہے کہ پاکستان جب تک پاکستان میں حقیقی معنوں میں جو ہے وہ نہیں ہوتا جیموکرائٹک پروسس کو چلنے نہیں دیا جاتا پاکستان اکنومک رائسی سے نہیں نکل سکتا اور نواز شریف دانتہ اپنی طرح سے سنا دیا کہ دس سال کا استحقام چاہیے دس سال کی سٹیبلیٹی چاہیے دس سال دس سال کون جیے گا چوبیس چوبیس ارب ڈالر تو آپ کو فوری طور پر اگلے سال کے انڈ تاک اگلے سال کے شروع تک چاہیے ڈیڈ سرویسنگ کے لیے بڑے بڑے مسائل ہیں بلوچستان کا مسئلہ آپ دیکھیں بلا بل گھٹو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم ریکنسلیشن کریں گے کیسے کریں گے ریکنسلیشن حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور پاکستان اگر ٹوٹتا ہے بکرتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے تباہی کا باعث بنے گا پورے خطے کے لیے اب تو مگر یہ تو سب لوگ سب لوگی دس سال مانگتے ہیں مران خان بھی کہتا ہے دس سال دو نواز شریف بھی کہتا ہے دس سال دو اور انہیں سزائیں بھی دس سال کی ہوتی ہیں مزہر یہ بات ہے دس سال کے لیے ڈسکولیفائی ہو جاتا ہے یہ دس سال پتہ نہیں انہوں نے کیسے حساب لگایا ہوا علاقہ پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے میکسیمم دو سال چاہیے میکسیمم دو سال چاہیے سب سے بڑا ایک کٹوتی تو فوج کے بجٹ پر لگنی چاہیے اور اس کے بعد جو دیکھیں ڈیٹس کے بارے میں میں دو سال پہلے تھی آپ کے پروگرام ہی میں میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے کہتی کہ یہ ہمیں کیوں کردہ دے رہے ہیں پاکستان کو یہ جب ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی میں دم ہی نہیں ہے تو یا تو پھر گرانٹ دیں نا گرانٹ دیں ہمم جب ہی آئی ایم ایف نے ایک بلین ڈالر کی پاکستان کو گرانٹ دے کہ اس کو نہ واپس کرنے آپ نے نہ اس کو کو سو دے نا آپ کردہ کیوں دے رہے ہیں پھر یہ کردے جو شروع ہوئے ہیں کردے ففٹیز سے یہ کردے زیادہ تو ان کا حجم تو بڑھایا فوجی آہ حکمرانوں نے ان کو آپ نے کس بنیاد پہ ایک نون ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کو کردہ کیسے دے دیا کس کیا کیا گیرنٹی انہوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے ہوای اڈے موٹر ویز ٹول پلازا اور گولڈ مائنز اور یہ وہ یہ پلیج کر کے آپ سے کردہ لیا آپ نے کردہ لیا تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ پاکستان کو دیکھیں دو سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ان کردوں کو آہ جائی آئی ایم ایف کو کے ری ویزٹ کریں کہ بھئی یہ کردے کون کون سے کردے جائز ملے ہیں کون کون سے کردے کیا جائے گی دس سال کی بات کرتے ہیں نا دس سال کے لیے آئی ایم ایف کہہ دے کہ جی جتنا ہم نے آپ کو کردہ دیا ہوا دس سال تک وہ کردہ آپ دس سال تک واپس نہ کریں نہ اس پر کچھ سود لگے گا پھر تو مجھے آئی ایم ایف کی نیت سمجھ میں آتی ہے دوسرا آپ کی ہی پروگرام میں میں نے یہ کئی دفعہ کہا پچھلے سال کہ پاکستان کو اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ ڈیفولٹ کچھ نہیں ہوگا ہوگا کیا آپ کو دنیا کا کوئی کردہ نہیں دے آپ کو کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا ایشن ڈیویلومنٹ بینک آپ کو کردے نہیں دے گا تو بھئی ہمیں نہیں چاہیے کردہ ہمیں کردہ نہیں چاہیے طرز ہے کہ بغیر پاکستان چلا لیا جائے گا کوئی ٹینشن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر پاکستان کے اندر ایک ایک اکٹیوٹی دو جاری ہے لیکن وہ سارا کچھ جو کمارے ہیں وہ ہم کرزوں کو دے رہے ہیں اگر ہم یہ کریں کہ جو کرزے ہیں وہ ہم ہمارے سے ہٹ جائیں ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ ہو جائیں کہ ہم بینک راپٹ ہو جائیں تو وہ جو اکٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے وہ انٹرنلی پھر صورتحال کو بہتر کرنے کے کام آئے اور ہمیں واپس جانا پڑے گا ڈرائنگ بورٹ پہ کوٹیج انڈسٹری کو ہمیں کرنا پڑے گا چائنہ کی مصنوعات جو آ رہی ہیں سستی جس کی وجہ سے ہمارے تمام کوٹیج اور سمال انڈسٹری برباد ہوگی ہے اس کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگیں اسکیوز می اس پر ڈیوٹی لگائیں کارکہ آپ کی اپنی منڈی میں جو چیز بن رہی ہے لوگ وہ افورڈ کریں اور وہ خرید سکیں چوائس دیں لوگوں کو کہاں بھی چائنہ کا لینا جوتا تو ہزار رپے کا ہے پاکستان کا بناوا جوتا لینا ہے تو پانسو رپے کا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کو آپ چوائس سے محلوم کریں چوائس دیں لیکن اگر کوئی پھر ہزار رپے کا جوتا خریدتا ہے اس پر جو پانسو رپے کا ٹیکس لگا ہے وہ تو قومی خزانے میں جائے یہ طریقے ہیں جس سے دو سال میں پاکستان کی ساری اس مورتحال کو چینج کیا جا سکتے آپ اعلام کر دیں ایک سال تک کوئی بجلی کا بل نہیں دے گا بجلی ایک سال کے لیے سب کو فری ملے گی کمرشل بھی اور ڈیمیسٹک بھی دیکھیں کیسے ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے سارا کچھ تو یہ چیز ہے کہ لوگوں میں جتنے پولیسی میکر بیٹھے ہوئے یہ یہ بات کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا یہ کرنا نہیں چاہتے بات یہ ہے کہ ان کو سب سمجھ ہے یہ کرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ پولیسی میکر آپ کے کون ہیں بائیس گریڈ کے افسر بیورکریسی کے فوج کے بڑے بڑے جرنیل فوج کا سپائی اور فوج کا جو چھوٹا طبقہ بیورکریسی کے بڑے 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 جاگردار بڑے بڑے جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کو فائدہ ہے ان کو پتہ ہے اور اسی لیے یہ آرمی کے ساتھ جرنیلوں کے ساتھ دیکھیں جرنیل بڑے جو مذہبی لوگ ہیں مول بڑے مول بھی اور پھر آپ کے جو بڑے جاگردار یہ تینوں مل کے پاکستان کا بڑا غرق تھا اب پاکستان میں ضرورت ہے ایک نئی سیاسی پارٹی اور وہ سیاسی پارٹی میں آپ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک پارٹی کی ضرورت ہے جو مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی لوگ مزدور کسان پارٹی کی ضرورت جو پاکستان کے عوام کو لیڈ کر جو پاکستان کے عوام میں جا کے سچ بولے جو پاکستان کے عوام میں جا کے یہ نہ کہ جو ہے وہ ہم تقدیر بدل دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے بلکہ پاکستان کے عوام کو شعور دے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ الیکشن ہوتے تو انٹرنیٹ بند کرنا پڑے جاتا ہے بلوچستان کے علاق بہت زیادہ خراب ہوگی ہیں خاص طور پر مہارنگ بلوچی فرمباز سے جانے کے بعد محسن داور صاحب کے اوپر بھی تو فائرنگ ہوئی آجا محسن داور صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی سنا ہے کہ وہ بچ گئے ہیں بہرحال یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے دیکھو نا آپ ایران ہندوستان افغانستان کسی کے ساتھ آپ کے حمسائی کے ساتھ تعلقات ہی نہیں اچھے کیا پرابلم ہے آپ کو بھئی وہ نہیں مانتے افغانستان والے ٹھیک ہے بیٹھو بات کرتے ہیں پہلے بھی کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا افغان اور پاکستان کے درمیان ختم کرتے ہیں ویزا بارڈر ختم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوپن بارڈر ہوگا کوئی ٹیلشن نہیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے بیٹھیں آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ روٹس کھولیں لڈاک کی ساتھ کے بھی کھولیں اور ادھر جمہو کشمیر ساتھ کے بھی کھولیں کیا پرابلم ہے وہاں سے اگر آپ کو سستے آلو اور پیاز اور ٹرماتر اور گھی اور چینی اور ہٹا اگر آتا ہے تو پچیس تیس لاکھ کی عبادی رہ گئی یہ ہے ازاد کشمیر میں باقی تو سارے بات چلے گئے تو ان کو بہتر ہونے دیں آپ آپ اس چکر میں سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ کیسے بنایا جائے گلگت بلکستان کو کیسے جو ہے وہ آہ مطلب ہے کہ مزید اس کو بھوکھا رکھا جائے تو یہ کیا کر رہے ہیں مطلب کوئی مجھ میں دیکھیں گلا مجھے جنرلوں سے نہیں ہے گلا مجھے جاگرگاروں سے نہیں ہے گلا مجھے مولویوں سے نہیں ہے ان کا تو وہ تو کر رہی رہے ہیں یہ ان کا تو کام ہی ہے جو وہ کر رہے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں گلا مجھے ہے پاکستان کی میڈل کلاس سے کہ وہ میڈل کلاس لیڈرشپ کیوں پیدا نہیں کر پا رہی پاکستان کی میڈل کلاس جو کہ پوری اس چیز کو لیڈ کرے جس کا پروپر پولیٹیکل پروگرام پولیٹیکل پروگرام یا میں نے فیسٹو الیکشن کا کہہ لیں کسی پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کو خودمختاری دیں گے خود مختاری کا مطلب ہے ایک فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے خودمختاری ٹھیک ہے وہ کسی کا نہیں ہے این ایف سی ایوارڈ کا ڈراما بنایا ہوا ہے کہ جی اس میں سے آپ کو حصہ ملے گا اسی طرح جو ہے وہ ازاد کشمیر کا مسئلہ ہے بھئی آپ ریفرینڈم کروا لیں اپنا آپ ازاد کشمیر میں ریفرینڈم کروا لیں جو بھی ریزارٹ آئے ہیں آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پلیبی سائیڈ کروا لی ہے یہ لوگوں کی رائے ہیں کہ لوگ خودمختاری چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہی کلکت پلکستان میں دیں فینش ڈیس یشو ونس ان فور آل سوٹ یور میس آٹ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے جس کے پروگرام پہ یہ حصہ ہو پس ہم نے لوگوں کے حدیت چکر میں جنڈر ایکوائلٹی ایک میڈل کلاس سائی کی بنا دی ہے جی جنڈر ایکوائلٹی اور تو کے حقوق تو اس طرح کے فضولیات میں ہم نے ڈال دیا جو کانکریٹ ایشوز ہیں ان کو ہم ڈریس نہیں کر رہے ہیں پھر کیا توقع ہے یہ توقع ہے یہ ہو رہا ہے الیکشن مگر نواز شریف صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ آ جائیں گے پرائم منسٹر کے طور پر یا کوئی اور پارٹی یعنی کے پی ٹی آئی بھی ہے اور پی پل پی پلز پارٹی بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بازی لے جائے گا دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا آج جو پی ٹی آئی کے چیئرمن دوہر انہوں نے پریس گانفرنس کی انہوں نے کہا ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں پجاب میں بھی اور ملکز میں بھی ہم بنائیں گے نمبر گیم ہے دیکھیں نمبر گیم ہے اصطلاف جو نا وہ آ گیا ہے بلاول بھٹو صاحب کے اوپر مسلم لیگ نون کی قیادت بلاول بھٹو کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے میاں صاحب کے اصلاف تو اب وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اولاد شراطیں کرتی ہے اولاد جا کے کوئی کسی کے دھر کی گھنٹی بار بار پر جا کے آ جاتے ہیں والدین کو شکایت آتی ہے والدین کیا کرے ہوں اب مسئلہ یہ کہ اصلاف داریز آپ باہت دور کر رہے ہیں وہ بڑے مشہور ہیں کینگ میکر مگر وہ بھی تو سنا جا رہا ہے ڈاک صاحب کے انڈیپینڈنس جو ہے ان کو خریدا جائے گا منڈی لگی ہے لاہور میں وہ تو ہمیشہ لگتی ہے منڈی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن آپ کا جو سوال ہے نا کہ کوئی بازی لے جائے گا اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جو نامعلوم افراد ہیں وہ بٹھائیں گے اور پھر میرا خیال ہے کہ پنجاب میں یہ کوشش کریں گے شباز شریف کو وزیراعلا بنانے کی اور وزیراعظم جو ہے وہ بنائیں گے ان کو نواز شریف کو اور بلاول بٹھو کو ہو سکتا ہے کہ فارمینسٹر دوبارہ بنائے جائے مطلب ہے یہ تو لین دین ہوگا وزیر داخلہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایم کی طرف سے یہ ہو کہ وزیر داخلہ جو ہے کہ ہمیں دی جائے بزارت کیونکہ ان کی ستارہ اٹھارہ سیٹے ہیں بھئی خراچی پورا انہوں نے واپس حاصل کر دی اور ان کو دینا بھی چاہیے ایم کی ایم کو بڑی وزارت دینی چاہیے اترام کریں ایک دوسرے کا ساتھ مل کے چلیں تب یہ یونیٹی گورنمنٹ چلے گی لیکن یہ جب بن جائے گی تو پھر یہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں اسی نوے پچانوے پی ٹی آئی کے یہ چلنے دیں گے اس حکومت کو کوئی بل پاس ہونے دیں گے یہ بڑے سوال آگا اس لیے گورنمنٹ فارم ہو بھی جائے چاہے نواز شریف پرائیم میسٹر ہو جائے چاہے بلاول ہو جائے چاہے ایون کے امران خان بھی آ جائے پاکستان کو اکنومک کرائیسز سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا کیونکہ ان ان کے پاس اس کو نکالنے کا روڈ میپ کیا ہے ان کا روڈ میپ یہ ہے کہ ہم قرضہ غور لیں گے ہم فلان سے قرضہ لیں گے ہم چین سے قرضے کو ریشیڈیول کر کے رول آور کروا لیں گے ہم یہ کر لیں یہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے روڈ میپ وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے وہ میرا روڈ میپ اچھا ہے برا ہے کسی کو پسند ہے نہیں پسند ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن ایک روڈ میپ تو میں نے بنایا ہے نا کہ ڈی فالٹ ہو قرضوں کی ریشیڈیول کریں اور ایمپورٹ پہ پبندی لگائیں ایسی چیزوں کی جو آپ کی انڈسٹری کے لیے خطرناک ہیں اور اپنی انڈسٹری کو نیچے سے پیسہ لگائیں تیوی انڈسٹری پتاکہ بھی نہ جائیں آپ کوٹیج انڈسٹری کو کھڑا کریں آپ کہیں بھی آرزو قازمی ہم آپ کو جو ہے پچاس لاکہ قرضہ دیتے ہیں آپ بتائیں آپ کیا فیکٹری کس چیز کی لگا سکتی ہیں آپ کہیں گے جی میں خلوڑوں کی فیکٹری لگا سکتا ہوں آپ کہیں گے جی میں شوز کی فیکٹری لگا سکتا ہوں آپ کہیں گے جی میں ڈیری فارم کھول دیتے ہیں کیونکہ یہ نے پیسے گورنمنٹ کی طرف سے چار لوگ آپ کے اوپر تائنات کر دیے جائیں ایڈوائزری کپیسٹی میں جو اس فیلڈ کے ہوں جو آپ کی مارکٹنگ کی ڈیزائننگ کریں ہیں وہ سٹوڈنٹس مل جاتے ہیں گورنمنٹ ان کو ہائر کریں کہ بھئی یہ آردک آدمی نے جوتوں کی فیکٹری لگا لی ہے اب اس کی مارکٹنگ ڈیمیسٹک انٹرنیشنل کیسے کی جائے اس کی پیکیجنگ کے لیے اس کی کوالٹی کنٹرول اس کا یہ اس کا پلاسٹک کا دانہ دانس ہے مطلب ہے پھر جا کے تو یہ مانگر وہ فیکٹری چلے گی کیسے جب یہ لوڈ شیڈنگ کریں گے کئی کئی گھنٹوں کی اور بجلی ہی نہیں ہوگی تو وہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں نا آپ کا دماغ ہے تو آپ سوچتی ہیں صحیح آپ نے پکڑا ہے بالکل سب سے پہلا کام یہ ہے کہ الیکٹریفیکیشن میں آپ کو بتاؤں انیس سو سترہ میں جب روس میں انقلاب آیا تو لینن نے دو شعبہ پر بڑی توجہ ہوتی ایک تو ان کا جو آہ فلم کا شعبہ تھا کیونکہ پرانے زمانے میں تو یہ ٹی وی شی وی نہیں تھے یہ انٹرنیٹ تو فلم آہ مووی کیامرہ دیکھے انہوں نے لوگوں کو میڈیا جو ان کے منسٹری کے لوگ تھے فلم انڈسٹری کے منسٹری کے اور دوسری روڈکاسٹنگ کے ان کو دہاتوں میں بھیج دیا کہ جو ترقی ہم کر رہے ہیں اس کی فلمیں مناو اور پھر کچھی ٹاکی لگا کے گاؤں گاؤں میں دکھاؤ تاکہ لوگوں میں ویرنس آئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرا کام جو کیا وہ تھا الیکٹریفیکیشن آف رشا انہوں نے کہا گھمبے لگاتے جاؤ تارے لگاتے جاؤ اور بجلی پروڈیوز کرو کیونکہ ویڈاوٹ الیکٹریفیکیشن دے کین بی نو انڈسٹریلائزیشن اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں میں پاکستان میں رہا ہوں بڑا عرصہ ٹھیک ہے ہمارے بڑے اختلافات ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے وہ تو ہر قوم کی ہیں لیکن جو عوام ہے پاکستان اگر ان کو یہ پتاؤ کہ یہ حکومت جو ہے یہ واقعی میں جنون حکومت ہے یہ حکومت یا جو بھی حکومت آئے یا جو ہو اس کا روڈ میپ پہ وہ ان کو یقین آئے وہ پریکٹیکلی دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے اتنے زیادہ سیلف لیس ہیں کہ انہوں نے کناتے لگا کے اس میں رہنا شروع کر دیا یہ گھر تک کرائے پہ نہیں لے رہے یہ سائیکلوں پہ آ جا رہے ہیں اپنے لوکل ایڈیارز میں یہ بیرونہ ملک دورے نہیں کر رہے جو نو تو آپ کو میں بتاؤں میں نے پاکستان کی امام دیکھتی ہے وہ اتنی جوشیلی ہے کہ وہ رات و رات پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو بھوکا مار دیا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں ان کے پاس اتنے بچوں کے پاؤں میں جوتا دینے کے لیے پیسے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ مر مر کے جی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی سے موت بہتر ہے میں اس دیکھ رہا تھا شاید انور مقصود کا یا مستنصر سردارڈ کا ایک کلپ تھا جس میں وہ کہتے ہیں کیا پتا کیامت آ کے گزر گئی ہو اور ہم سب جہنم میں رہ رہے ہوں یہ کہانی ہے پاکستان بلکل ایسا ہے لیکن کوئی یہ بات سننے کوئی یا اس کو عمل کرنے کے لیے فیلال دکھائی نہیں دے رہا لیکن شاید کچھ بہتری آئے کیونکہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے جیسا میں نے کہا ہے مزدور کسان پارٹی یعنی مزدوروں کسانوں میڈل کلاس کی ایک نئی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے سر انڈیا میں نے بھی تو بنائی تھی عام عام کیا تھی عام پارٹی عام آدمی پارٹی بٹ گئی چیز ہے وہ انڈیا کے پولٹکس کو پاکستان اکرامکس کو پولٹکس کو پاکستان سے نہ تو کمپیر کرنا چاہیے کیونکہ کمپیر نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں وہاں سے بھی پارٹی اٹھی تھی لیکن جو مین پارٹی تھی بی جے پی جو کافی پرانی پارٹی ہے بڑے لیڈرز کی پارٹی ہے انہوں نے ہی جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے پروگرس کری اور آگے بڑھایا تو یہ نہیں میں نہیں سمجھتا کر سکتے اگر یہ لوگ کرنا چاہے دیکھیں ہندوستان کو آگے جس چیز نے پچھایا وہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف بی جے پی نے پچھایا ہے بی جے پی تو آکے اکتیار موٹر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی ہے لیکن آپ ہندوستان کی ہسٹری اگر پہ غور کریں تو یہ ازادی کے بعد جو نیرو نے جس کو یہ سمدان سمدان کہتے ہیں جو انڈیا کا سیکلر بنایا سوشل اس میں اکانومی کا کانسیپٹ دیا اس کے بعد وہاں نیشنلائز اکانومی چلی پھر وہی کام انہوں نے کیا جو میں کہہ رہا ہوں تو پاکستان کو کرنے چاہیے ہیں انہوں نے امپورٹس نہیں تھی وہاں آپ کو وہاں اسی لئے تو انڈیا جو پاکستان آ کے جپانی گاڑیاں دیکھتے تھے تو پاگل ہو جاتے تھے کہ یار اتنی ترقی اتنی ترقی حالانکہ وہ ترقی نہیں تھی وہ ایک جال سازی تھی لیکن ان کو وہ ترقی نظر آتی جی ان کو اپنے ملک میں پرانی فیٹ گاڑی اور امبیسٹر گاڑیاں نظر آتی تھی لیکن نیرو نے اور اس کے بعد کی جو ستارے آئیں ہیں کانگریس کی بھی اور اس کی انہوں نے اس نیشنلائز اور نیشنلائزیشن کی پولیسی کو جاری رکھا اکانومی اور انہوں نے کنٹرول رکھا پروٹیکشنسٹ اکانومی اپنی بنائی جس کی وجہ سے وہ فانڈیشن بنی جس کے اوپر پھر آگے بی جے پی بیٹھی ہے اور بی جے پی نے جناب سوچ آن کیا اور سارا کریڈٹ بی جے پی کو مل گیا حالانکہ کریڈٹ جو ہے یہ بھی تقسیم ہونا چاہیے نا جو پچھلے لوگ تھے وہ انہوں نے وہ بنیاد بنائی جس کے اوپر آکے بی جے پی جو ہے آج وہ ہندوستان کو لے کے جا رہی ہے جب بھی کو جا رہی ہے ملکل ایسا ہے پاکستان میں تو خیر بنیاد ہی نہیں بنی تو آگے کیا خاک جائیں گے لیکن کوئی نہ کوئی اٹھے اور بنیاد تو بنائے کم سے کم بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوئن کیا thank you so much thank you thank you thank you